موسیقی جیسے آپ جانتے ہیں اور بارہا آپ سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس نظم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حضرت انسان کو تغیر کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے اور حضرت انسان پر یہ واضح کرنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہر ذرہ تبدیلی چاہتا ہے ہر چیز تغیر پیہم کے تابع ہے کوئی چیز بھی تغیر و تبدل سے خالی نہیں ہے اس اصول کو ہر چیز فالو کر رہی ہے اب شاید نے حضرت انسان کو نصیحت کی کہ وہ کائنات کے مزاج کو سمجھیں اور اس مزاج کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے کا تبدیلی لانے کا انقلاب لانے کا جذبہ پیدا کریں کیونکہ یہ تغیر و تبدل اور یہ انقلاب ہی انسان کی ترقی کا زامن ہے اب مسلم نے یہاں نصال دیا ہے شمس و قمر کی کہ سورج اور چاند کو زد ہے یہ کسی بچے کی طرح کسی زدی بچے کی طرح اس بات پر قائم ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے وہ اپنا سفر نہیں رکھیں گے جس طرح ایک بچہ جو زدی ہو وہ اپنی بات منا کے رہتا ہے اپنی بات پر اٹ جاتا ہے اپنی بات پر قائم رہتا ہے اس کی کہی ہوئی بات اٹن ہوتی ہے اسی طرح سورج اور چاند دونوں اس بات پر بزید ہیں دونوں اس بات پر بزید ہیں کہ گرمے زفر نہیں کہ وہ ہمیشہ سفر میں رہیں گے وہ اپنا سفر ترک نہیں کریں گے جس طرح آپ گھر کریں سورج مشرق سے نکلتا ہے پھر مغرب کی طرف بڑھتا ہوا آخر شفق کی اوٹ لے کر غروب ہو جاتا ہے تاریخی بھیل جاتی ہے چاند نمودار ہوتا ہے اور وہ چاند بھی سفر کرتا ہوا صبح تک اپنا جو وجود ہے ظاہری جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے وہ کھو دیتا ہے اپنا وجود اس کی شناخت گم ہو جاتی ہے جب سورج پھر تلو ہوتا ہے اس طرح سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں اور ان کی حرکت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اب دیکھیں سورج چاند ستاروں کی حرکت سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ انسان کو بھی حرکت و عمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے انہیں ہمیشہ سفر کرتے رہنا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اندھر مسائی کوشش ریاست عمل پیہم یہ انسان کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اگر انسان ذوق سفر کھو دے گا اور حرکت و عمل کا دامن چھوڑ دے گا تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا وہ ترقی کے منازل تین نہیں کر سکتا سفر سے مراد کیا ہے کہتے ہیں عربی مقولہ ہے السفر وسیلت الزفر کہ سفر کامیابی کی قلید ہے کنجی ہے یہاں سفر سے مراد صرف چلنا نہیں ہے یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک رسائی حاصل کرنا یا دوسرے مقام تک پہنچنا یہ سفر نہیں ہے سفر کیا ہے سفر سے مراد کسی مقصد کے لیے کوشش کرنا ہے کسی مقصد کے لیے کوشش کرنا ریاست کرنا جب تک انسان محنت کوشش اور ریاست کا دامن نہیں تھامے گا اس وقت تک وہ اپنے مقصد یا نصب العین کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہو سکتا انسان خواہش کرتا ہے بے شمار خواہشات عارض و تمنائیں انسان کے دل میں جنم لیتی ہیں لیکن ان کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ سفر نہیں کرتا وہ کوشش نہیں کرتا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اس لیے علامت پر احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوکے سفر کے زمان کچھ اور نہیں زندگی حرکت کا نام ہے زندگی کوشش کا نام ہے زندگی سفر کا نام ہے زندگی چلتے رہنے کا نام ہے زندگی اپنے نظریہ سے جڑے رہنے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہنے کا نام ہے جب انسان ذوکے سفر کھو دے اور کوشش کا دامن چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں رہتا وہ چلتی پھرتی ہوئی لاش بن جاتا ہے وہ مر جاتا ہے کیونکہ سکون موت ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ سورت چاند ستاروں کی گردی سے کیا ہوتا ہے بے رنگینیوں میں خالی کے شامو سہر ہیں خالی کہتے ہیں بنانے والے کو شامو سہر کون سفر کرتا ہے شاہر کے مطابق شامو سہر کی تخلیق کے لیے کون سفر کرتا ہے سورج اور چاند سورج کا تلو ہونا دن کے اجالے دن کے اجالے لاتا ہے اندھیروں کو روشنی میں بدلتا ہے پھر سورج حرکت کرتا ہے آخر اس کا غروب ہو جانا اندھیروں کو دعوت دیتا ہے اجالے دن کے اجالے چھپ جاتے ہیں رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے رات کی ادا ہر چیز کو اپنے دعوت میں لے لیتی ہے اور پھر رات گزرتی ہے دن تلو سورج تلو ہوتا ہے پھر دن کا آغاز ہوتا ہے صبح شام میں بدل جاتی ہے شام صبح میں اور صبح و شام کی یہ تخلیق سورج اور چام کے سفر کی وجہ سے ہے اور یہ تخلیق صبح اور شام کہ ایک دوسرے میں صبح و شام کا ایک دوسرے میں تبدیل ہونا دن کا رات اور رات کا دن میں بدلنا صبح شام ہو جاتا ہے یہ تضاد ہماری درچسپیوں کو برگرا رکھتا ہے یہ تضاد ہمیں ہماری زندگی کو رنگیر بنائے رکھتا ہے اگر فقط خوشی ہو غم نہ ہو تو خوشی کی اہمیت نہ رہے اگر بیماری نہ ہو تو صحت کی کوئی اہمیت نہ رہے برائی ہیں تو اچھائی کی قدر ہے جھوٹ ہیں تو سچائی کی قدر ہے اجتاری کی ہے تو اجالوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے رات آرام کے لیے بنائی دن کام کرنے اور محنت کرنے کے لیے تخلیق کیا اگر رات نہ ہوتی تو آرام کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی وقت نہ ہوتا اگر دن نہ ہوتا تو انسان کی ساری زندگی تاریخی اور اندھیروں میں گزر جاتی تو کائنات کا حسن اسی دن اور رات کے ایک دوسرے میں بدل کر آنے جانے میں ہے اور یہ حسن یہ رنگینی کس وجہ سے ہے سورج چاند ستاروں کی حرکت کی وجہ سے اگر سورج چاند ستار حرکت نہ کریں اگر ان کی حرکت ختم ہو جائے تو صبح اور شام کے تبدیل ہونے کے سبب کائنات میں پیدا ہونے والی یہ رنگینیاں قرآن آئیاں بھی نہ رہیں یہ رنگینیاں بھی ختم ہو جائیں اور انسان کی زندگی بے کیم اور بے رنگ ہو جائے انسان کی اس کائنات سے اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہ رہے تو سورج اور چاند کی سورج چاند ستار کی حرکت نے یہ رونق یہ رنگین ہوگی دلکش ہوگی اگر انسان حرکت و عمل کرے اگر انسان سکون تر کر کے محنت مشکر کوشش اور ریاضتوں کو اپنا شیار سیست بنا لے گا اگر وہ اپنا طرز حیات ایک ہی اگر وہ اپنے طرز حیات میں اس بات کو نازم نہیں بنا لیتا اس کو جز نہیں بنا لیتا حرکت و عمل کو کوشش کو تو کیا ہوگا اس کی زندگی نہیں رہے گی اس کا جینا موت کے مترانف ہوگا اس کائنات کے حسن کے لیے جس طرح اس کائنات کی رنگینیوں کے لیے سورة چاند ستار حرکت کر رہے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے صحیح مانی میں زندگی بنانے کے لیے ایک پرکیف حیات بنانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرکت و عمل کا دامن نہ چھوڑے کوشش کرتا رہے یہی بنیادی درس ہے اس نظم کا تو بیٹا دیکھیں اس میں شام و سہر دونوں متزاد رفاظ ہیں تو یہ صرف کے اتضاد ہے اس میں شیع دیکھئے کہ جہان امروز کو دیا ہے پیام اصد انقلاب ہم نے ہر ایک ضرورے کو بخش دی ہے حرارت آفتاب ہم نے اور بیٹا شیع دیکھئے گا کہ قائم کے انسروں کا تماشا تجی سے ہے یہ صورت کی بات ہو رہی ہے ہر شہر زندگی کا تقاضہ تجھی سے ہے اے آفتاب روحے روانے جہاں ہے تو شرازہ بندے دفتر کونوں کان ہے تو بیٹا اس شیعر کو اچھی طرح سنیے اس میں جو بنیادی جو خیال ہے جو مرکدی خیال اس نظم کا آپ نے ہر شیعر کے آغاز میں وہ ضرور لکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے اگر اس نظم کی تشریح آپ کو آتی ہے تو پہلے آپ نے وہ جو مرکدی خیال ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد شیعر کی تشریح شروع کرنی ہے تو اس وقت اچھی طرح پڑھئیے یاد کی دیئے اور سپرین شاہر لے لیجئے شیعر یاد کر لیجئے اگلے موسیقی